بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس اور ڈی ای ٹی کی پسٹ کلاس کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور اس ویڈیو میں ہم ڈی ای ٹی کا پسٹ جو ہے بک پڑھیں گے اور بک کا نام ہے ڈی ای ٹی آئی سی ٹی ٹیک ہے نا ڈی ای ٹی دپلومہ انپارمیشن ٹکنالوجی اور لیکچر نمبر جو ہے یہ پاسٹ ہے اور اس میں ہم بک جو ہے یہ آئی سی ٹی انپارمیشن کمیونکیشن ٹکنالوجی ٹھیک ہے ہم پہلے اس بک کا کمپلیٹ لیکچر بناوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈی ای ٹی پارٹ پسٹ کا دوسرا بک اس کے بعد تیسرا بک اس طرح ہم یہ ویڈیو جو ہے بناوں گا اس کے علاوہ یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ چپٹر نمبر پسٹ کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اس ویڈیو میں میں نے کمپلیٹ چپٹر نمبر ون کو کور کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد انٹرودکشن ٹو انپارمیشن ٹکنالوجی تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈی ای ٹی کے پسٹ کلاس کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم وٹ اس ڈیٹا ڈیٹا کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو میں آپ کو شورٹلی بتاؤں گا کہ ڈیٹا ایز ای فلورل پارم آپ لاتینی ورڈز ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹا لاتینی ورڈز کا لاتینی زبان کا ورڈز ہے اور ڈیٹا ایس کلیکشن آپ پیگر اس کارڈ ڈیٹا ٹھیک ہے تو ایکچویلی ڈیٹا ہمارے پاس جتنی کریکٹر ہے جتنی پریزنٹیشنز ہے جتنی آڈیو ویڈیوز ہے اور ہم کمپیوٹر میں سٹور کرتے ہیں یا ہماری پاس ریکارڈ پارم میں ہوتے ہیں تو اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں سادہ الپاز میں اور یہاں پر اینیتنگ ان رو اینیتنگ ان رو ایس کال ہمارے ساتھ ٹیبل پارم میں یا رو پارم میں جو ڈیٹا ہوتے ہیں اس کو ہم ڈیٹا بولتے ہیں ہمارے پاس رو یا کالم فارم میں جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں اس کے بعد ڈیٹا کین ناٹ بی یوزڈ پر ڈیسیزن میکنگ اور ایکشن ٹیکن تو ڈیٹا جو ہے یہ ہم ڈیسیزن میکنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ جب یہ پراسس ہو جائے اور یہ ہماری ساتھ سکرین پہ جب یہ شو ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس پہ ڈیسیزن لیتا ہے اور نہ اس پہ آپ کو کوئی ایکشن لیتے ہیں تو سادھا الفاظوں میں یہ ہے کہ اور اس سے بھی سادھا الفاظوں میں ہم ڈیٹا اس طرح بیان کریں گے کہ ڈیٹا ہماری پاس جتنی کریکٹرز ہے آڈیو ہے ویڈیوز ہے اور اس کے پریزنٹیشن ہے پائل ہے اور یہ ہماری پاس کمپیوٹر میں پڑا ہے یا ایسی ہارٹ پام میں ہے تو اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں اس کے بعد یہ ڈیٹا کی ٹائپ ہے ٹائپ آپ ڈیٹا تو ڈیٹا ہمارے پاس کتنی ٹائپ کا ہے تو سب سے پہلے ہے الفاظ بیٹک ڈیٹا یا کریکٹر ڈیٹا ٹھیک ہے تو اس میں یہ اے سے لے کر زیٹ تک الفاظ بیٹ ہے اور اس کے علاوہ کپیٹل ہے اور سمال اے سے زیٹ تک یہ ہمارے پاس کریکٹر ڈیٹا ٹائپ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دوسرا نومیرک ڈیٹا ٹائپ ہے نومیرک ڈیٹا ٹائپ میں ہمارے فاس زیرو سے لے کر نائن تک جتنی ڈیجٹ آتی ہے اس میں ون، ٹو، تری، فور، فائف، زیرو کی اور نو کی درمیان جتنی آئے آتی ہے اس کو ہم نومیرک ڈیٹا کہتے ہیں اس کے علاوہ ترڈ نمبر پہ الپا نومیرک الپا نومیرک جو ہے یہ دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے کہا پہ آپ نے یہ اگزامپل میں آپ دیکھئے پیز پور پیشاور ٹھیک ہے تو یہاں آپ دیکھئے پیز پور جو ہے یہ کریکٹر ڈیٹا ہے اور یہ پور جو ہے یہ نومیرک ڈیٹا ہے تو یہ ان دونوں کا کمبینیشن ہے تو بعض جگہ بہت ٹیبل ایسا ہوتا ہے کہ یا ہم جب ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو اس میں الپا نومیرک اور کریکٹر دونوں ڈیٹا ہم وہاں پہ انٹر کرتے ہیں تو اس کو الپا نومیرک ڈیٹا کہتے ہیں اس کے علاوہ چار نمبر یہ گراپک ڈیٹا ہے گراپک ڈیٹا میں ہمارے پاس پیکچرز ہوتی ہے چارٹ ہوتی ہے ایمیجز ہوتی ہے ہمارے پاس جتنی بھی پیکچر پیکسل کی پام میں ہوتی ہے تو اس کو ہم گراپک ڈیٹا کہتے ہیں تو ڈیٹا کی یہ پور ٹائپس ہے اور یہ عام طور پر استعمال ہوتی ہے کریکٹر جس میں ایسے زیٹ تک سادھا الپازوں میں ایسے لے کر زیٹ تک الپا بیٹک آتی ہے اس کے بعد نومیرک ڈیٹا ہے زیرو سے نائن تک جتنی ڈیٹس ہیں اور الپا نومیرک یہ دونوں کا کمبینیشنز ہے اور گراپک ڈیٹا میں ہم پیکچر ایٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ایک اور ہے فانچ نمبر پر ویڈیو ڈیٹا یہ تو بک میں نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایسا بتاؤں گا ویڈیو ڈیٹا جو ہے وہ کمبینیشن آپ پیکچرز ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو ڈیٹا میں ہماری پاس عام طور پر مووی ہوتا ہے مووی کی علاوہ جتنی کمبینیشن آپ پیکچرز ہے جو ہے یہ ڈیٹا بنتا ہے ویڈیو بنتا ہے تو ویڈیو ڈیٹا پارمیٹ میں ہمارے پاس ویڈیو آتی ہے ٹھیک ہے تو شاید آپ کو یہ کلیر ہوگا نیکس چلتے ہیں اس کے بعد انپارمیشن کیا چیز ہے تو اس سے پہلے ہم نے ڈیٹا کے بارے میں پڑھا کہ ڈیٹا جو ہے یہ ہمارے پاس ٹیبل پام میں ہوتی ہے یا پائل وغیرہ کے پام میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر ڈیٹا پہ ہم ڈیسیجن نہیں لیتی یا ہم انپارمیشن کے بارے میں بات کریں گے جب ہم ڈیٹا انٹر کرتے ہیں کمپیوٹر کو اور کمپیوٹر روحو ڈیٹا پراسس کر کے ہم کو آؤٹ پوٹ پہ شو کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں انپارمیشن ٹھیک ہے تو یہاں آپ کو میں ایک بہت کلیر کروں کہ انپارمیشن پہ آپ ڈیسیجن لیتے ہیں ٹھیک ہے انپارمیشن پہ آپ انی ٹائپ آپ ڈیسیجن لیتے ہیں ایکشن لیتے ہیں اس پہ اور ڈیٹا پہ جو ہے اس پہ آپ کسی بھی قسم کی ایکشن نہیں لیتے ہیں انپارمیشن جو ہے یہ پروسس پام ہے آپ ڈیٹا کی ٹھیک ہے جب ڈیٹا پروسس ہوتا ہے اور آورپوٹ پر شو ہوتا ہے تو اس کو امپارمیشن کہتی ہے منیج پول پام کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص میننگز ہو جیسے ہم ریکارڈ انٹر کرتے ہیں یا نیم انٹر کرتے ہیں تو ہم کریک نام انٹر کرتے ہیں اور اس کا پورا ڈیٹیل انٹر ہے جیسے نہیں کہ ہم غلط ڈیٹا انٹری کرتے ہیں تو اس کا شاید اگر ہم غلط ڈیٹا انٹری کریں تو اس کا انسر بھی رانگ ہوگا اور اس پہ ظاہری بات ہے پھر منیج پول تو نہیں ہوتا تو ڈیٹا جو ہے سب سے پہلا آپ کا ڈیٹا یہ منیج پول ہو تو ڈیٹا ہماری پاس منیج پول ہے اور اس پہ لوگ جو ہے ڈیسیزن لیتا ہے جب ہم نیم انٹر کرتے ہیں تو ہماری پاس انپارمیشن کی پام میں سکرین پہ شو ہوتا ہے اور جب ہم کوئی ڈیٹا کو پروسس کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹ ٹھیک ہے تو اس پہ ہم ڈیسیزن نہیں لیتے ہیں جب کوئی رانگ ہو غلط ہو تو پھر آپ اس پہ ڈیسیزن لیتے ہیں ایکشن لیتے ہیں وہ دوبارہ ٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے ایکزامپل ہے ونوی انٹر پارسنل ڈیٹیل ان ایم ایس ایکسل شیٹس نیم ایڈریس مارکس کلاس ٹھیک ہے تو جب ہم ایم ایس ایکسل کی شیٹ میں ڈیٹا کو انٹر کرتے ہیں پر ایکزامپل ایک سٹوڈن کا ہم نیم انٹر کرتے ہیں اس کے بعد ایڈریس پھر کلاس مارکس اور اس کے بعد کلاس ٹھیک ہے جب یہ ہم کی بورڈ سے انٹر کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا ہوتی ہے عام طور پر اگر آپ لپٹوپ یا کمپیوٹر کی سکرین پہ دیکھا ہوگا تو یہ آپ کے پاس شو ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ انٹر کرتے ہیں سی پیوز کو پروسس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سکرین پہ انپارمیشن کے پام میں شو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو کلیر ہوگا اتنا مشکل یہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو نیکس چلتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ڈیپرنس بیٹوین ڈیٹا اند انپارمیشن ڈیٹا اور انپارمیشن کے بارے میں میں آپ کو ڈیپرنس بتاؤں گا کہ ان میں ڈیپرنس کیا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ڈیٹا جو ہے یہ ہم انپوٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کو انپوٹ کے ذریعے انٹر کرتے ہیں اور انپارمیشن یہ ہمارے پاس جو پروسس ہوتا ہے آؤٹپوٹ پہ شو ہوتا ہے تو ڈیٹا ایز یوز ایز اینپوٹ انڈ کمپیوٹر ڈیٹا ہم انپوٹ کے ذریعے کمپیوٹر کو انٹر کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ جو ہے ڈیٹا ہم ایز اینپوٹ انٹر کرتے ہیں اس کے بعد انپارمیشن ایز ای اوٹپوٹ آپ کے ڈیٹا جب ڈیٹا پرازیس ہوتا ہے اور اس کا ریزٹ ہمارے پاس سکرین پہ شو ہوتا ہے تو اس کو ہم انپارمیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹا ایز ای کلیکشن اپ پیکٹس ان پیگر ڈیٹا جو ہے یہ انپارمیشن اپ پیکٹس ہے اور پیگرز ہے ٹھیک ہے جب ہم کوئی ریکارڈ انٹر کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ سٹورن نیم وغیرہ پردر نیم اور یہ اس کا کلیکشن ہوتا ہے انپارمیشن ایز دی پروسیس پاوم اپ ایڈیٹا انپارمیشن جو ہے یہ پروسیس پاوم اپ ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ پروسیس ہوتا ہے کمپیوٹر یہ پروسیس کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس سکرین پہ جو ہے شو ہوتا ہے تو یہ انپارمیشن پاوم ہے ڈیٹا کی اور یہ ڈیپرنس جو ہے ڈیٹا ایز ناٹ یوز فار ڈیسیجن میکنگ ڈیٹا ہم انیشیلی ڈیسیجن میکنگ کیلئے استعمال نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جب تک یہ ہمارے پاس سکرین پہ شو ہوگا تو پھر ہم اس پہ ڈیسیجن لیتے ہیں اس سے پہلے ہم اس پہ کسی قسم کا ڈیسیجن نہیں لیتے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ ڈائیگرام بتاؤں گا یہ ڈائیگرام میں نے یہاں پہ بنائی ہے ڈائیگرام ڈیٹا پروسیسنگ ٹھیک ہے ہمارے پاس بیسکلی کمپیوٹر میں کس طرح ڈیٹا پروسیس ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہم کی بورڈ کے ذریعے انٹر کرتے ہیں کمپیوٹر کو اور یہ ہمارے پاس سی پی او ہے کمپیوٹر کا سی پی او ایک بڑا بکس ہوتا ہے یا لپ ٹاپ ہوتا ہے یہ پروسیس کرتے ہیں ٹھیک ہے پروسیسر ریم اور یہ مدربورڈ جو ہے یہ کمبینیشن ہے اور یہ پروسیس کرتا ہے ڈیٹا کو اور اس کے بعد ہمیں جو ہے آوٹ پوٹ پہ یہ نظر آتا ہے آوٹ پوٹ پہ شو ہوتا ہے تو بیسکلی ڈیٹا اس طرح یہ پروسیس ہوتا ہے یہ ڈائیگرام ہے ڈیٹا پروسیسنگ کا یہاں پہ ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈیٹا پروسیسنگ کا سائیکل سائیکل کس طرح بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ہم ڈیٹا انٹر کرتے ہیں پھر کمپیوٹر پروسیس کرتے ہیں پھر آوٹ پوٹ پہ شو ہوتا ہے اور جب بھی یہ ضرورت پڑے تو یہ ہم کمپیوٹر میں بھی سٹور کر سکتے ہیں تو ڈیٹا پروسیسنگ یہ ایک سرکل بانتا ہے یہ ایک سائیکل بانتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے انپوٹ ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انپوٹ جو ہے ہم کوئی ڈیٹا کوئی ٹیکس کوئی ورڈ یہ کمپیوٹر کی بورڈ کے ذریعے انٹر کرتے ہیں تو اس یہ انپوٹ ہے اور پراسس جو ہے جب ہم نے کوئی نیم یا کیریکٹر انٹر کیا کمپیوٹر کو طرح کی بورڈ تو یہ کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر سی پی او یہ پروسس کرتا ہے اور ترد سٹیپ پہ یہ ہماری پاس آوٹ پوٹ پہ شو ہوتا ہے سکرین پہ یا لیپ ٹاپ کی یا منیٹر پہ یہ شو ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ پور سٹیپ جو ہے یہ پر اگزامپل میں نے یہ پریزنٹیشن بنائی ہے اور میں نے یہ اپنے پاس سٹور رکھا ہے تاکہ میں یہ پیوچر کے لئے استعمال کرو یا جب مجھے ضرورت پڑے تو میں یہ استعمال کرو تو پور سٹیپ جو ہے یہ سٹورج کا ہے کمپیوٹر میں ہم ڈیٹا کو بھی سٹور کرتے ہیں جب ضرورت کے مطابق تو یہ جو ہے ایک ڈیٹا پروسسنگ سائیکل ہے اور اس کے بعد یہ منوال کنونشل ڈیٹا پروسسنگ ایک منوال کنونشل ٹریڈیشنل ڈیٹا پروسسنگ ہے اور ایک الیکٹرونک ڈیٹا پروسسنگ ان دونوں کے درمیان میں میں آپ کو دیپرنس جو ہے کلیر کرو کہ ان کے درمیان میں دیپرنس کیا ہے تو آپ کو بلکل ایزلی سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے تو منوال کنونشل ڈیٹا پروسسنگ کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جب انیس سینچری میں کمپیوٹر نہیں تھا تو لوگ جو ہے ایک ریجسٹر میں ڈیٹا سٹور کرتا تھا اور پھر پینسل یا پین کے ذریعے اپنے پاس ڈیٹا کو سٹور کرتا تھا جیسے عام طور پر یہ آپ سکولوں میں دیکھئے کہ ایک سٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے موسکا نیم پادر نیم ڈیٹا برت یہ اپنے پاس سٹور کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم کوئی ڈیٹا منوالی ہاتھوں سے ڈیٹا کو انٹر کر کے یا ریکارڈ کو انٹر کر کے اپنے پاس سٹور کرتے ہیں تو ان کو منوالی کنونشل ڈیٹا یا ٹریڈیشنل ڈیٹا پروسسنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بالکل سب الفاظو میں کلیر کیا کہ جب ہم ہاتھوں سے منوالی ڈیٹا کو اپنے پاس ریکارڈ میں انٹر کرتے ہیں یا کالکولیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم منوال ڈیٹا پروسسنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا جو ہے یہ الیکٹرونک ڈیٹا پروسسنگ ٹھیک ہے تو الیکٹرونک ڈیٹا پروسسنگ سے پہلی کنپیوٹر نہیں ہوتا تھا تو ظاہری بات ہے کہ ڈیٹا جو ہے یہ ہاتھوں سے بنتا تھا اس کا ریکارڈ اس کا کالکولیشن لیکن جب کمپیوٹر ڈیولپ ہو گیا تو اس کے بعد جتنا ڈیٹا تھا تو یہ کمپیوٹر کے ذریعے پروسس ہوتا تھا ٹھیک ہے کمپیوٹر اس کو پروسس کرتا تھا جیسے میں آپ کو نادرہ کی ایکزامپل جو ہے میں آپ کو ہم یہ ایکزامپل لیتے ہیں نادرہ میں پہلی جو ہے ڈیٹا کو پائلوں میں سے ہوتا تھا کمپیوٹر نہیں ہوتا تو اس کا ڈیس اڈوانٹیج بھی یہ تھا کہ جب یہ پائل ڈیمیج ہوتا تھا ڈیمیج کی علاوہ اس پہ اگر پانی جو ہے پانی سے بھی خراب ہوتا تھا وہ ہو پائل لیکن کمپیوٹر میں جو ہے یہ بلکل کمپیوٹر کی مہوری میں سٹور ہوتا ہے اور اس سے ڈیلی وائز پہ بیک اپ لیتا ہے ٹھیک ہے جب ہارڈکس ڈیمیج ہو جائی تو وہ ہو دوبارہ بیک اپ سے ریسٹور کرتا ہے تو الیکٹرانک ڈیٹا پروسسنگ میں کمپیوٹر ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر بہت پاسپلی ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے جیسی سو انسان جو ہے پانچ منٹ میں ایک کام کرتا ہے تو کمپیوٹر ایک سیکنڈ میں وہ ہو کام جو ہے کر سکتا ہے کیونکہ آج کل تو بہت زیادہ پاسٹ کمپیوٹر ڈیولپ ہوا ہے تو ان دونوں کا ڈیپرنس یہ ہے کہ یہ مینوالی ہم ڈیٹا کو انٹر کرتے ہیں اور الیکٹرانکلی یہ کمپیوٹر کے ذریعے جب ایک ڈیٹا کو پروسس ہوتا ہے جیسی میں آپ کو نادرہ کی ایکزامپل میں نے یہاں پہ لیا ہے تو اب جب ہم نادرہ کو چلتے ہیں تو تصویر لیتا ہے ہمارے ساتھ ڈیٹا پرسنلی ڈیٹا مانگتے ہیں وہاں پہ ہمارا پرسنل ڈیٹا انٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمارا ان ایسی بنتا ہے تو یہ الیکٹرانک ڈیٹا پروسسنگ ہے اور الیکٹرانک ڈیٹا پروسسنگ میں آپ کے پاس نیٹورک بھی آتی ہے اس میں کہ آپ ایک ارگنائزیشن میں ہے اور مختلف کمپیوٹر اپنے پاس ڈیٹا کو شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ انٹرنیٹ کا بھی ایکزامپل یہاں پہ آتی ہے کہ پر ایکزامپل آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے یہاں پہ اپنے ڈیٹا لیا دوسری کو پورورٹ کیا کمپیوٹر کے ذریعے تو یہ الیکٹرانک ڈیٹا پروسسنگ ہے یہ ڈیٹا پروسسنگ سسٹم ہے کہ ڈیٹا کس طرح پروسس ہوتا ہے ڈیٹا پروسسنگ سسٹم ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ڈیٹا ہے ہم یہ انٹر کرتے ہیں یہ پروسس ہوتا ہے کمپیوٹر یا سی پی او اس کو پروسس کرتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آوٹ پوٹ پہ شو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آوٹ پوٹ پہ شو ہو گیا اب ہم یہ سٹور کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ ہارڈ ایکس میں کمپیوٹر کے ہارڈ ایکس میں سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیوچر استعمال کیلئے تو یہ ڈیٹا پروسسنگ سسٹم ہے کیونکہ میں نے آپ کو اس ڈائیگرام میں برکل کلیر کلیر کیا ٹھیک ہے یہ وٹ از انپارمیشن ٹکنالوجی ٹھیک ہے ویسکس ایلیمنٹس آپ آئی ٹی اب اس کے بعد ہم انپارمیشن ٹکنالوجی فڑیں گے کہ انپارمیشن ٹکنالوجی ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے تو مرجنگ آپ کمپیوٹر انڈ کمیونکیشن اس کارڈ آئی ٹی انپارمیشن ٹکنالوجی ٹھیک ہے اس کا سیمپل مطلب یہ ہے کہ پر اگزامپل میرے پاس آپس میں ہمارے پاس ایک دس پندر کمپیوٹر ہے ہم نے ایک دوسری کے ساتھ یہ کونٹ کیا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دوسری آرگنائزیشن سے ڈیٹا شیئر کرتے ہیں یا اپنی درمیان میں ڈیٹا کو شیئر کرتے ہیں تو اس کو انپارمیشن ٹکنالوجی کہتے ہیں ٹھیک ہے ساپل پاس میں میں آپ کو یہ بتاؤ کہ اگر آپ کا میٹرک کا ریزٹ ہے پہلے سے لوگ بک کا انتظار کرتا تھا گزر بک کیا آئی گا اور پھر اس میں دیکھے گا لیکن آج کل آپ دیکھئے اس میں کہ آپ بلکل ایزیلی جو ہے اپنی بورٹ سرچ کرے بی آئی سی اور پھر یہ اپنی رول نمبر انٹر کرے تو آپ کے پاس بلکل ایک منٹ میں آپ کا ریزلٹ شو ہوگا تو یہ بیسکلی انپارمیشن ٹکنالوجی ہے ٹھیک ہے انپارمیشن ٹکنالوجی کی مدد سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہم یہ ڈیٹا کو ایکسس کرتے ہیں ایک جگہ سے آپ شاید دنیا کی کسی جگہ میں کسی کونے میں آپ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں کمیونکیشن جو ہے آپ کر سکتے ہیں اور یہ کمیونکیشن آپ اس میں ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ ساؤنڈ شیئر کرتے ہیں پیکچر مختلف قسم کی پیکچر آپ شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ گراپکس ہے اور ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہے یہ انپارمیشن ٹکنالوجی کی ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ شیئر کرتے ہیں اپنی درمیان میں کمیونکیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس بھی انٹرنیٹ ہے میں جس بندہ سے کمیونکیشن کروں گا تو اس کے پاس بھی انٹرنیٹ کا کنیکشن ضرور ہوگا ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ میرے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے اور اس کے پاس نہیں ہے تو پھر میں کس طرح اس سے کمیونکیشن کروں گا تو یہاں پہ آپ کو یہ کلیر ہونے چاہیے کہ آپ جس بندے سے کمیونکیشن کرتے ہو شاہد آپ نیٹورک میں کمیونکیشن کرتے ہو تو اس کا جو ہے انٹرنیٹ کا کنیکشن اس کے پاس بھی ہوگا آپ کی پاس بھی ہوگا یا جب آپ نیٹورک میں کرتے ہو تو اس کے پاس بھی موڈیم کے ذریعے ایک کیبل سے کنیکٹ ہوگا اور آپ بھی تو اس طرح آپ تو در انٹرنیٹ یا تو در نیٹورک آپ ان کے کمیونکیشن کر سکتے ہیں اور پھر دسکس ایلیمنٹس اب انپارمیشن ٹکنالوجی کا ایلیمنٹس ہے ٹھیک ہے تو پہلی اس میں پیپل ہے پیپل کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی دو بند نے کمیونکیشن کرے گا پس میں تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ پہ آپ اس میں کمیونکیشن کرتا ہے تو یہ جو ہے اس میں مختلف قسم کی اس میں پروٹوکولز ہے ٹھیک ہے ٹی سی پی پروٹوکولز آئی پی پروٹوکولز او ایس آئی مارڈل جو ہے یہ اس کا رولز ہے کہ آپ ایک بندہ دوسرے بندے سے کس طرح کمیونکیشن کرے گا تو یہ اس کا رولز ہے اور میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کہ آپ کس طرح آئی او ایس آئی مارڈل کے ذریعے کمیونکیشن کر سکتے ہیں اس میں کون کون سے سیون لیئر ہے اور اس میں ہر لیئر کا ایک اپنا جو ہے ریسپانسیبیلٹی ہے تو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ وہو بھی بتاؤں گا لیکن یہاں پہ میں آپ کو کلیر کروں گا کی پروسیج اور رول جو ہے یہ ایس آئی مارڈل ہے اور ترن نمبر پہ یہ ڈیٹا ہے جب دو پیپل آپ اس میں کمیونکیشن کرتے ہے تو اس یہ ڈیٹا آپ میں شیئر کرتے ہے اور دیٹا میں میں آپ بتائے کہ ٹیکس ہے پیکچر ہے ویڈیو ہے آڈیو ہے تو یہ سب کمیونیشن آپ ڈیٹا تو یہ اپنی درمیان میں شیئر کرتا ہے اور پھر ہارڈوئر ہے ہارڈوئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب دو پرنس کمیونکیشن کرتے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر لازمی ہوگا اور موس ہوگا کی بورڈ ہوگا تو یہ ہارڈوئر بنتا ہے تو یہ ہارڈوئر ہے اور ہارڈوئر کی علاوہ سبٹوئر ہے سبٹوئر میں آپ کے پاس میسینجر ہے گوگل کروم ہے تو یہ بھی سبٹوئر ہے تو یہ چیز یہ پانچ ایلیمنٹ آپ انپارمیشن ٹکنالوجی ہے ایکسپلین منوال اینڈ الیکٹرونک ڈیٹا پروسسنگ سکسٹم ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو پہلی بتایا تو یہ میں نے آپ کو پہلی کلیر کیا کی منوال اور الیکٹرونک ڈیٹا پروسسنگ میں کیا ڈیپرنس ہے منوال ڈیٹا کو کنوینشنل کنوینشنل کہتے ہے منوال ہے ٹریڈیشنل ہے یہ تین نام جو ہے آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ ٹریڈیشنل بھی منوال کو کہتے ہے یہ تین نام سیم ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ڈیپرنس یہ ہے کہ منوال میں ہم ڈیٹا ہاتھ کی ذریعی ایک ہیومن بین یا ایک جو ہے عام تو پہ آپ کلرک لے لے وہ ڈیٹا کو پائل میں سٹور کرتی ہے یا سکول میں ایک ٹیچر ڈیٹا ریجسٹر میں سٹور کرتا ہے اور الیکٹرونک ڈیٹا پروسسنگ میں ڈیپرنس یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر کی ذریعی ڈیٹا کو انٹر کرتے ہے کمپیوٹر میں اور پھر وہ اپنی پاس پروسسنگ سسٹم ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ بی ریپیٹ ہو گیا کیونکہ یہ بک میں لکھا ہے تو میں نے آپ کو بلکل آسانی سے کلیر کیا کہ الیکٹرونک ڈیٹا پروسسنگ میں یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر کے ذریعی ڈیٹا کو پروسس کرتے ہیں اور پھر ریکارڈ کو سٹور کرتے ہیں یہ یہ بہت پاسلی ہے اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان سے غلطی ہوتا ہے لیکن کمپیوٹر بلکل 99% جو ہے یہ ایکوریٹ ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تک میں نے یہ دس بارہ سلیڈ ہے میں یہ ہاں سے تیار کیا اور اس میں ہمارا پسٹ لیکچر پسٹ چپٹر یہ کمپیوٹ ہو گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو پردر لی بتاؤں گا دوسری چپٹر میں information in communication technology بوکس ہے اس کے میں آپ کو دوسرا چپٹر کی بارے میں بھی بتاؤں گا لیکن میں آپ سے ایک ریکوست کروں گا کہ میں نے یہ تیار کیا ہے جس بندی کو یہ چاہیے تو آپ اپنے ایمیل ایڈریس کمنٹس میں لکھ میں آپ کو سینڈ کروں گا اور اس کے علاوہ دوسرا کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس کریں انشاءاللہ ہم آپ کو پردلی گائیڈ کریں گے آپ کو دیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ملتے خدا حافظ